نوجوان نے مجھے بڑی گہری بات سنائی میرا قریبی تعلق تھا کہنے لگا گھر میں بڑا مسئلہ ہے بڑی پریشانی ہے ماں اور بیوی کا محول اتنا سخت ہو گیا ہے کہ نمٹ نہیں سکتا آپ یقین کریں میں نے ڈٹیل سے سارے چیز کو سٹڈی کیا میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا پھر بھی میں نے اس فیملی کو پورا پڑا تو غلطی نوجوان کے نکلی نہ اس پر امہ اعتبار کرتی ہے نہ بیوی اعتبار کرتی ہے اس نے جھوٹ بول بول کے اس طرح کی محول پیدا کر دیا ہے کہ کوئی اس پر اعتماد کرنے کو تیار ہے اگر آپ ناراض نہ ہوں تو ایک بات کروں پتہ ہے گھر میں محول کب خراب ہوتا ہے بار والے ہماری تقریر سنتے ہیں گھر والے ہمارا عمل دیکھتے ہیں جب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس طرح کا شخص ہے اس کے رویے اس کا کردار اس کا لب و لیڈہ کتنا برا ہے اور یہ کردار کا کتنا کمزور ہے اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے نیک وہ ہوتا ہے جس کی تنہائی صاف ستری ہوتی ہے اس لیے محول بگڑ جاتا ہے یہ جو ہم کہتے ہیں نا میرے سجن بڑے بنتے ہیں پھر ٹوٹ جاتے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ان کے پاس جاتا ہے انہی کا ہو جاتا ہے وہ کہیں اور کے قابل ہے کیوں بھلا اس لیے کہ ان کے کردار میں تھنڈک دیکھتا ہے ان کے لب و لیڈہ میں مٹھاس دیکھتا ہے اس شخص میں اتنی خوبصورتی دیکھتا ہے کہ اس ہی کا بن جاتا ہے حضرت عبراہیم بن عدم کے پاس ایک نوجوان آیا کہنے لگا میں گناہ کرنا چاہتا ہوں فرمانے لگا بلکل کر اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دے اور گناہ کر کہنے لگا یہ نہیں ہو سکتا فرمانے لگے چل پھر اس طرح کر رب کی زمین پہ نہ رہے کسی اور کی زمین پہ چلا جا کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا فرمانے لگے چل اللہ کی چھات سے نکل جاؤ کہنے لگا یہ بھی نہیں ہو سکتا تو آپ رو پڑے فرمانے لگے پھر جنابِ عزرائیل جب آئے تو ان سے کہا نا مجھے دو تین سال کی مولت دے دے پچھلی میری گناہوں میں گزر گئی میں درہ تین سال عبادت کرلوں تو وہ شخص بھی رونے لگا کہنے لگا حضور وہ محلت نہیں دیتے وہ جب لینے آتے ہیں تو پھر لے کے وہ پھر لے کے اللہ تعالیٰ نے جب انسان بنانا چاہا تو جنابِ جبریل کو کام مٹی لے کے آ زمین سے حضرتِ جبریل نے مٹی پہ آت ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی اسے جدا نہ کر تو جنابِ جبریل چھوڑ کے چلے گئے حضرتِ میکائل کو بھیجا مٹی لا مٹی پہ آت ڈالا تو باقی کی مٹی رونے لگ گئی چھوڑ کے چلے گئے جنابِ عزرائیل کو بھیجا مٹی پہ آج ڈالا تو باقی کی رونے لگے چھوڑ کے نہ جاؤ تو حضرت ازرائیل فرمانے لگے تیرا رونا دیکھو کہ رب کا حکم دیکھو وہ لے گئے جب پیش کی تو رب کریم نے فرما ازرائیل جان نکالنے کی ڈیوٹی بھی تیری تو مٹی کو لے آنا باقی مٹی روتی بھی رہے تو روتی رہے جب میرا فیصلہ آ جائے تو پھر اس میں کوئی گنجائش ہے ہم کھاتے بھی اللہ کا ہیں نافرمانی بھی اس کی کرتے ہیں زمین پہ بھی اس کی چلتے ہیں نافرمانی بھی اس کی کرتے ہیں حکم کسی اور کا مانتے ہیں چھت پہ رب کریم کی رہتے ہیں اس طرح نظام نہیں چلتا میرے بھائی یاد رکھ لو گناہوں کی سزا ملے گی زندگی تنگ ہو جائے یہاں بھی آزمائش ہوگی اور وہاں بھی میں نے درس پہ کہا تھا پھر بات کہتا ہوں یہ میں اپنے لئے کہہ رہا ہوں تو جو ہے میری بات پر دعا فرمایا کریں کہ جو کچھ ہم نظر آتے ہیں اللہ ہمیں ویسا بننے کی توفیق بھی عطا فرما اللہ ویسا بننے کی یہ مشکل معاملہ ہے مشکل دیکھیں نا ایک آدمی سیاست دان ہے اس نے بڑے اچھے نارے لگائے انقلاب آ جائے گا میں گریب کا بھلا کر دوں گا میں یتیموں کے سر پہ آتھ رکھوں گا میں مجبوروں کی مدد کروں گا میں دکھیوں کی مدد کروں گا مزدوروں کو اس نے اچھے اچھے نارے سکھائے اچھا اچھا اس نے پیغام دیا اندر اس کے یہ تھا کہ اقتدار ملے گا تو مرضی کروں گا لوگ اس کے گرد بھی گئے اس کی گاڑی کے پیچھے بھی بھاگے لوگوں نے اس کے نارے بھی لگوائے جیب سے پیسے لگا کہ اس کے پوسٹر بھی شائع کی لوگ اس کے گرویدہ ہو گئے لوگوں نے پوری اور میری قوم نے تو بیچاری نے کئی دفعہ دھوکے کھائے اس نے نارے لگایا گریب اسی کے پیچھے مسیحہ بن کے چل پڑا آج دھوکہ دے لیا لوگوں کو پیچھے لگا لیا یہ بتاؤ اگر راز کھل جائے اگر راز کھل جائے کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے یہ فرید کر رہا ہے تو لوگ اس کا کیا حال کریں گے یہ راز قیامت میں کھل جائے گا قیامت میں یہ راز آہ یہ کھل جائے گا کھل جائے گا یہ دھوکے باستا ازا زلزلت الاربو زلزالہا جب زلزل آئے گا جیسے اس کا آنا ٹھہرا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْدُ وَاسْقَالَحَ زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اس سے مراد کیا ہے کہ زمین پہ جو جرم ہوئے زمین بتا دے گی باہر نکل آئے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَالَحَ انسان کہے گا اسے کیا ہوا یہ تو سب کچھ بتا رہی ہے بوجھ باہر نکال دے گی ایک آدمی پیرے طریقت بن کے بیٹھ گیا جبہ خوبہ پہن کے بڑی پگڑی بان کے بیٹھ گیا اچھی اچھی نیک باتیں بتانے لگا لوگ اس کی دست بوسی کرنے لگے ہاتھ چومنے لگے پیچھے لگ گئے خدمت کرنے لگے جیب سے نظرانہ دینے لگے اس کے نام پر لوگ اس کے نام پر لوگ اپنی جیب سے لنگر پکانے لگے خانکہ کی خدمت ہونے لگی مہمان اس کے ہاتھیں نوکری کو یور کرتا میں نے کہا تھا شاید اپنے لیے کہہ رہا ہوں ڈیوٹیا لوگ کرنے لگے حالات بگلنے لگے لیکن اس کے اندر تو چور تھا وہ تو دکاندار تھا تو یہاں جو اس کے پیچھے لگے تھے وہ تو سچے تھے انہیں تو عجر ملے گا لیکن اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی رسوائی ہوگی اس کا جب راز کھلے گا تو بڑی ایک میری طرح کا دیندار تھا جو چہرے کا تو نیک تھا اندر پتہ نہیں کیا کچھ تھا ایک طوائف گزر رہی تھی اس نے اس کو تبلیغ کر دی کہنے لگا بس کر دے سیانی بن جا تو کسی دانشور میں لکھا ہے اس نے بڑا سخت جواب دیا اس عورت نے کہنے لگی بابا میں تو جو ہوں وہ نظر بھی آ رہی ہوں تو بتا جو تو نظر آتا ہے وہ تو ہے کے نہیں اس بندے نے چیخ ماری اور بیوش ہو کے گر پڑا لوگوں نے کہا بابا آج کسی صوفی کا کلام سنا ہے جو بیوش ہو گئے تو اس نے کہا نہیں آج طوائف کی بات سنی ہے طوائف کی اور وہ جیب بات کر گئی ہے وہ کہہ گئی ہے میں تو جو ہوں میں نظر آ رہی ہوں تو بھی تو بتا نہ تو بھی تو بتا نہ کہ تو دستار امامت پہنتا ہے جو کہلاتا ہے تو وہ ہے کے نہیں یہ راز قیامت میں کھلے گا ہم جو کچھ بتا رہے ہیں اپنی زبانوں سے ہمیں اپنے گناہوں کا احساس ہونا چاہیے ایسا نہ ہو کہ جب سزا ملے تو پھر اس طرح کی ملے کہ دوبارہ کسی کو کوئی مو دکھانے کے قابل نہ رہے میرے بھائی یاد رکھیں اور سمجھیں گناہ انسان کی زندگی کو تنگ کرتے ہیں میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تو چھوٹ بولتا ہے تو تیرے فرشتے کرامن کاتبی سائیڈ پہ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں جب تو زنا کرتا ہے تو تیرے اندر سے ایمان نکل جاتا ہے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں ناانصافی عام ہو جائے گی تو قتل بھی عام ہو جائے گا اور سن لو سن لو لکھ لینا یہ حدیث دل کی تختی پر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جب میری قوم میں بے ہیائی اور بدکاری عام ہو جائے گی تو دو سزائیں اللہ دے گا ایک تو جوان موتیں آئیں گی جوان جوان بچے کچھ بھی نہیں دیکھا چلے گا اور دوسری سزا اللہ یہ دے گا کہ ایسی بیماری آئیں گی جن کا علاج نہیں ملے گا ایسے امراض پھوٹ پڑے گئے اگرچہ میں آپ کو ایسی تقریر بھی سنا سکتا تھا جس پہ آپ بہت زیادہ محضوظ ہوتے پر میں نے جمعہ اس جمعہ میں ایسا موضوع چنا ہے جس کا ایک خاص ضرورت ہے بھائی دیکھیں تو سہی کہ یہ ایسا تو نہیں کہ ہم ان عیبوں میں مبتلا ہیں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جب تم نیکی کا حکم دینا نیکی کا حکم دینا اور بھرائی سے منع کرنا چھوڑ دوگے پھر اللہ تم پر ظالم حکمران مسلط کرے گا اور اگلے لفظ اس سے بھی زیادہ سخت ہیں معبو فرمانے لگے پھر تمہاری نیک لوگ دعائیں بھی کریں گے تو اللہ وقتی طور پر ان کی دعاؤں کو بھی قبول نہیں فرمائے گا اس لیے کہ تم لوگوں نے نیکی کیا حکم دینا اور بھلائی سے روکنا چھوڑ دیا عزیزو یاد رکھو جب گناہ عام ہوتے تو پھر حالات بدلتے اور لوگوں کو سزا ملتی ہے ان کے گناہوں کی بلکہ یہاں تک لکھا ہے کہ نیت خراب ہو تو سزا شروع ہو جاتی کیا خراب ہو بولیے گا نیت بھی خراب ہو تو سزا حضرت رومی کہتے ہیں کہ ایک بادشاہ کو پتا چل گیا کہ ایک آدمی نے بڑا اچھا باغ لگایا ہے خوبصورت باغ ہے مالٹے کا کنوں کا باغ بڑا پیارا بادشاہ نے کہا ذرا جا کے دیکھتا ہوں بادشاہ سلامت باغ دیکھنے آئے تو اب وہ مزدور آدمی تھا عام آدمی تھا جس نے باغ لگایا کسان تھا اس کو کہا کہ چند کنوں توڑ کے لا توڑ کے لایا تو بڑے پیارے لگے ایک دو اور لا اور لایا کھائے بڑے میٹھے بڑے پیارے بڑے توانہ بڑا مزا آیا تو بادشاہ کے دل میں خیال آیا کہ اس پہ قبضہ نہ کرلوں باغ پہ ہمارے ہاں نا کرائے پہ دکان دیتا نا مالک تو جب کسی گریب کی چل جاتی ہے کہتا ہے تو خالی کر میں نے خود ڈال لی ہے چل گئی نا اس کی حالانکہ رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے رزق اپنے اپنے نصیب کا ہے جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے عطا کرتا ہے تو اس کو کہا کہ اور توڑ کے لا اور دل میں خیال ہے کہ یار اتنا اچھا باغ ہے قبضہ کر لیتے ہیں ہماری کمتیں قبضہ کر لیتی ہیں کہ چیز اچھی لگ جائے تی اب وہ کسان دو تین کنوں توڑ کے لایا اس نے کھائے تو کھٹے نکلے ترش تھے کہنے لگا تجھے کیا ہو گیا ہے تو بندہ بڑا ساج بے دل تھا کہنے لگا میں تو ٹھیک ہوں آپ اپنے نیت سے پوچھیں کہ یہ خراب تو نہیں ہو گئی تو کنوں میں بھی اس کا اثر آگیا ہے اپنی نیتیں بھگڑ جائیں نا نیتیں اب ایک بات کیا نہیں لگاؤں گوھر سے سننا جب تک دو بھائی کٹھے کاروبار کرتے ہیں نیت ہوتی ہے کہ ہمارا گھر چلے گا تب تک اللہ برکت دیتا ہے اور جب اپنی جیبیں سمیٹنے لگ جاتے ہیں نا کہ یہ میرا پانچ زار ہے آج میں گیا تھا اگرائی کرنے یہ میرا دس زار ہے آج میں نے میں نے زیادہ جب وہ ٹھٹولنے لگتے ہیں پھر اس دکان سے بھی برکت اٹھ جاتی ہے پھر وہاں سے بھی برکت چلی جاتی ہے فَإِنَّا لَهُمَعِشَةً دَنْكَا فرمایا جب تُو میں پو پھیر لیتا ہے پھر تیری زندگی اللہ تنگ کر دے پھر وہاں سے بھی برکت خوبصورتی اثر اٹھ جاتا ہے ایک سنار نے گلی میں ایک یتین چھوٹے سے بچے کو گھومتے دیکھا تو سنار بے اولاد تھا بچے کو اٹھا کے گھر لے آیا اٹھارہ سال اس بچے کی پرورش کی اس کو پالا پوسہ جوان کیا سنار کے پاس وہ دکان پہ چلا جاتا وہ کئی دفعہ دکان پہ رہتا کئی دفعہ گھر میں رہتا ایک دفعہ وہ دکان پہ تھا بچہ گھر تھا اٹھانہ سال کا جوان اس کی بیوی اکیلی تھی وہ جس نے ماں بن کے پالا تھا اس نے اسی پہ عملہ کر دیا اس کا بازو بری نیئے سے تھاما بیوی چیخی تھوڑی دیر گزری تو وہ نوجوان پیروں میں بیٹھ گیا کہنے لگا ماں پتہ نہیں مجھے کیا ہوا شام کو سنار آیا بیوی چیخنے لگی چلانے لگی کہنے لگی آج عجیب بات ہوئی جس کو میں نے جگر کا خون دے دے کہ پالا اسی نے گنڈی نظر ڈالی سنار مہوے حیرت ہے بیوی کا خیال تھا کہ لٹھ اٹھائے گا ڈنڈا اٹھائے گا نوجوان کو مارے گا لیکن وہ رونے لگ گیا اس نے کہا آج اس نے میرا بادو تھامایا جانے کیا کیا ہے پریشان ہونے لگ گیا سجدے میں گر گیا کہا تو بتاتا کیوں نہیں تو وہ سنار کہنے لگا اس کی غلطی نہیں اٹھارہ سال کے بعد آج مجھ پر بھی شیطان سوار ہوا تھا ایک عورت آئی تھی اپنے بازووں میں چوریاں پہننا چاہتی تھی تو میں نے بھی گنڈی نظر سے ہاتھ ڈالا تھا رب کریم نے مجھے فوراں اس کی سزا دی جن کے گھروں میں بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی نظریں گنڈی نہیں ہوتی جو بیٹیوں کے باپ ہوتے ہیں جو بہنوں کے بھائی ہوتے ہیں ان کی نظریں گنڈی اور اگر تو ٹیلی فون کرتا ہے تو کسی عورت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو یہ بات لکھ لے امام فخر الدین رازی ایک علامہ اسمائل اکی دو ملہ جلال الدین رومی تین امام خازن چار امام جلال الدین سیوتی پانچ پانچ حدیث کے استاد اور محدث لکھتے ہیں کہ اگر تو کسی پر گنڈی نظر ڈالے گا تو تیرا گھر بات سکتا یاد رکھ نہیں بچے گا اس لیے کہ تیری نظر کسی کی بیٹی کو بیٹی سمجھ تاکہ تیری بچی کا پردہ قائم رہے کسی کی بہن کو یہ کیا بات ہوئی کہ تُو جتنا مرضی گاند معاشرے میں پھیلاتا رہے تیرا گھر بچا رہے یہ کیسے ہو سکتا اللہ فرماتا ہے زندگی تنگ ہو جائے گی تیرے لیے تیرے لیے مشکل تُو ڈھونڈتا پھیلے گا کہ میں مرنے کو جگہ تلاش کروں سچی توبہ کریں کھری توبہ کریں یہ گناہ انسان کو مجبور کر دیتے ہیں حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ تعالیٰ ان کے سینکڑوں شاگرد تھے ایک شاگرد کے انتقال کا وقت آیا تو گھر گئے ملنے آپ کہتے ہیں میں نے زور لگا لیا پر اس کی زبان پر کلمہ جاری نہیں ہوا میں اسے کہتا کلمہ پڑ پر اس کی زبان پر جاری اللہ اکبر بہت بڑی نعمت ہے دعا فرمائیں اللہ ایمان کی موت عطا فرمائیں ایمان کی موت دے ایمان کی موت دے ایسے بھی لوگ دیکھیں ہیں مسجد نبوی ہے رسول اللہ کا شہر ہے سر سجدے میں ہے روح پرواز کر گئی روح پرواز کر گئی کہ کتنا نصیبوں والا ہے کتنا نصیبوں والا ہے کہ مسجد نبوی میں سر سجدے میں رکھا ہے اور اللہ تبارک وطالعہ نے محبوب کے قدموں میں موت عطا فرمائی تو عبداللہ مبارک کہتا ہے میں نے اس کو کہا کلمہ پر تو اس کی زبان پر جاری نہیں ہوتا میں بار بار کہتا تو وہ منت کرتا کہتا ہے حضور میں کوشش کرتا ہوں جاری نہیں ہوتا فرماتے ہیں میں پریشان ہو کیوں اٹھا ابھی میں دروازے پہ پہنچ جاتا اس نے چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی بچے رونے لگے بیوی رونے لگی تو میں نے اس کی بیوی سے کہا کہ یہ جرم کیا کرتا اتنا بڑا پاپی پر کلمہ جاری نہیں ہوا اس کی زوجہ کہنے لگی حضرت جی دو گناہ تھے اس کے ایک تو یہ شراب کا عدی تھا روکتی تھی باز نہیں آتا تھا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اپنی امہ کا نافرمان تھا وہ دو گلیاں چھوڑ کے رہتی ہے ایک ابھی ملنے نہیں گیا تھا اس بوڑی کا کلیجہ اس کی طرف سے بڑی تکلیف میں تھا تو حضرت عبداللہ بن مبارک کہانے لگے جا تو بھی دعا کر اس کی ماں کو بھی کہہ دعا کرے کہ یہاں تو یہ کلمہ نہیں اسے نصیب ہوا اللہ کرے اللہ آخرت کی منزلیں اس کی بہتر فرما دے میرے بھائی ایسے گناہ حضرت مالک بن دینار نے توبہ کی توبہ کی انہوں نے کس طرح فرماتے ہیں میں نشے کادی تھا کسی نے مجھے کہا کہ بطور دوائی شراب پیلو تو میں نے پیلی نشے کادی تھا شراب پیتا تھا اللہ تعالی نے بڑی منتوں اور کوششوں کے بعد منتوں کے بعد ایک بیٹی عطا فرمائی وہ بھی ڈھائی تین سال کی حضی تو پردہ کر گئی کہتے میں اس کی قبر پہ بیٹھ کے گھنٹوں روتا شراب کا عدید ایک دن سویا تو خواب دیکھتا ہوں کہ میرے پوچھے ایک بڑا سامپ لگ گیا اور سامپ جب مو کھولتا ہے تو انگارہ نکلتا ہے میں پھر دعا کرتا ہوں اللہ ہمیں معاف فرمائے اللہ ہم سے در گزر میں کچھ قبرستانوں میں جاتا ہوں تو میں وہاں میں سامپ بچھو پھرتے ہوئے دیکھتا ہوں تو ڈھار آتا ہے ڈھار آتا ہے کہ ہم یہاں آنے والے ہیں یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تیاری ہے کسی وقت بھی یہ لان ہو جائے گا کہ چلو بھئی چلو خلان صاحب کا جنادہ آئے اٹھو لوگ کہتے ہیں جلدی کرو اور ایک کونے میں ایک شخص یہ بھی کہتا ہے کہ دیکھ بھی رکھ لو میمان بڑے جمع ہو گئے اور ایک کونے میں لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ برف تھنڈی لیا اور لوگوں نے پانی بھی پینا پہلے اعلان ہوتا ہے کہ فلان فوت ہو گیا پھر اعلان ہوتا ہے جنازے کا ٹائم ہو گیا پھر اعلان ہوتا ہے جنازہ اٹھایا جائے گا اور پھر بات ختم ہو جاتی ہے پھر کل من علیہ فان پھر کوئی نہیں پوچھنے آتا ختم ہو گئے قصہ ہی ختم ہو گیا ان لوگوں کی کہانی مٹ گئی ختم ہو گئے بڑے بڑے کج کلا کوئی پوچھنے والا نہیں موت کا راج ہے راج ہے موت کا راج موت راج کرتی ہے بس اور کسی کا راج نہیں وہ راج کرتی ہے جدر جاتی ہے اسی کا راج ہے راج کر رہی ہے تو حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں قبرستان میں میں نے دیکھا میں خواب دیکھتا ہوں بڑا ازدہا اس کے موں کے اندر آگ میرا پیچھا کر رہا ہے کہتے ہیں میں خواب دیکھ رہا ہوں میں دوڑا لیکن وہ ازدہا جب میں دوڑا تو میرے آگے آکے کھڑا ہو گیا میں مشرق کو دوڑا تو وہاں بھی آگیا مغرب کو دوڑا تو وہاں بھی آگیا جناب مالک بن دینار کہتے ہیں ایک بڑا شخص کمزور مجھے بچانے آیا پر اس ازدہا نے پھوک ماری تو وہ بڑا آدمی دور جا گی رہا کہتے ہیں میں چیختا تھا چلاتا تھا ایک پہاڑی پہ میں بھاگا گیا تو وہاں مجھے میری بیٹی بھی لی مجھے فوت ہو گئی وہ اس ازدہے کے آگے اس نے یوں ہاتھ کیا تو ازدہا پیچھے بھاگ گیا میں نے بیٹی کو گود میں اٹھایا میں نے کہا بیٹی یہ کون تھا کہنے لگے ابا یہ تیرا برا عمل تھا یہ تیرا برا عمل تھا یہ تیرا برا عمل تھا یہ تجھے کھا جاتا اگر میں نہ ہوتی تو کہا یہ بڑا جو مجھے بچانے آیا یہ کون تھا کہا یہ تیرا اچھا عمل تھا پر کمزور بڑا تھا تھوڑا تھا یہ تیرے برے عمل کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا تھا حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں میری بیٹی نے خواب میں میری داڑی پکڑ لی اور کہنے لگے ابا میں چاہتی ہوں تو صحیح ہو جا ایسا نہ ہو کہ پھر تیرے پیچھے یہ ازدہ لگ جائے حضرت مالک بن دینار کہتے ہیں جب میں سو کے اٹھا تو میری داڑی آنسوں سے بھری ہوئی پھر اس کے بعد میں نے توبہ کی اس طرح کی توبہ کی کہ پھر میں نے کوشش کی کہ دوبارہ میں اپنے رب کی نافرمانی نہ کرو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے جو دنیا میں ہس ہس کے گناہ کرتے ہیں نا ہس ہس کے جھوٹ ہس ہس کے بولتے ہیں ہس ہس کے لوگوں کی عیبت کرتے ہیں فرمائے یہ جو تمہیں ہس ہس کے گناہ کرتے نظر آتے ہیں ان کا رونا قیامت میں دیکھا نہیں جائے ان کی آنسوں قیامت میں دیکھے نہیں جائے جو ہس ہس کے گناہ کرتے ہیں پھر روئے گے فَلْيَدْحَكُ قَلِيلًا وَلْيَبْكُ قَسِیرًا اور آپ فرماتے ہیں زیادہ رویا کرو کم ہسا کرو نبی پاک علیہ السلام روتے تم سے آبا کہتے ہیں حضور آپ اتنا کیوں روتے ہیں تو معبو فرماتے ہیں جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہیں بھائیو قبروں میں اکیلے جانا ہے کبھی غور کرنا اکیلے کوئی بندہ ساتھ حساب دینے نہیں جائے امہ بڑا پیار کرتی ہے لیکن قبر میں کبھی کوئی ماں بھی ساتھ دفن نہیں ہوتی اپنا اپنا حساب دینا مشکل وقت ہے حساب کر لینا چاہیے تیاری کر کے رکھنی چاہیے گناہ اگر یہاں ہماری زندگی کو تنگ کریں گے تو وہاں بھی ہمارے لئے مشکلات پیدا کریں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ بڑا مہربان ہے اللہ بڑا کریم ہے اللہ بڑا ستار ہے اور یاد رکھو جب کوئی اس کی ریٹ کو چیلنج کرے جب کوئی اس کے قانون کو توڑے جب کوئی اللہ کی اعلانیہ نا فرمانی کرے پھر رب کریم کی غیرت کو اس کے عدل کو جوش آتا ہے توبہ کرے سچی مسجد کی حاضری دے پابندی کے ساتھ میری آپ سے ہمیشہ یہ گزارش رہتی ہے کہ مسجد کی حاضری پابندی سے دے میں اپیل کرتا ہوں داڑی رکھ لیں یہ میرے نبی کا طریقہ ہے صل اللہ تعالیٰ علیہ واپس آگا ہماری بقانہ ہمارے دین میں ہے کوئی نہیں ہمیں رکھے گا کوئی نہیں رکھے گا کوئی نہیں رکھے گا میرا ایک دوست رات بتا رہا تھا کہ سعودی عرب میں ایک شخص نے تیس سال میند کی تو جب وہ مرا ہے وہیں اس کے گھر میں فون کیا تو اس کے گھر والوں نے کہا جناب آپ کو مشکل ہوگی ڈیڈ بارڈی بیجنے میں وہیں دفن کر دیں ہاں اگر اس کا کوئی پیسہ ہے تو وہ در آکاؤنٹ میں بیج دیں بچیوں کو ضرورت ہے اوہ بھائی تو اکیلہ جائے گا تیرے لئے مشکل ہو جائے اپنے بھی ساتھ یقین کریں بچے دعائیں کرانے آتے ہیں کہتے ہیں حضرت جی دعا کریں اللہ اممہ کی سختی معاف کر دے اس کا مطلب کیا ہے کہ اممہ اب جائے اب ہمارا نمبر آئے بچے تو انتظار کر رہے کہ اببہ جائے اور گدی پہ ہمارا نمبر آئے تیاری ہے اکیلے جانا ہے اکیلے سخت سا مرحلہ ہے اکیلے سارا کچھ فیس کرنا آج توبہ کریں وہاں کے کیڑے یہاں رہ کے ماریں اپنے ساتھ ظلم نہ کریں ہم اس قابل نہیں کہ وہاں جا کے مقابلہ کر سکیں بچیں اپنے آپ کو محفوظ کریں بچائیں حساب اپنا اپنا دینا ہے کسی باپ نے اگر اپنے بچوں کو حرام کھلایا تو بچے تو نہیں کہہ رہے تھے نا کہ حرام لے کے آ تو باپ نے حساب دینا ہے والد نہیں لہٰذا مہربانی فرمائیں اپنے اوپر اپنے اوپر رحم کھائیں اپنے آپ کو سواریں آج جمعت الودا ہے توبہ کریں اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھا کریں اچھی باتیں سنا کریں تاکہ دل نرم رہے ان جگہوں سے بچیں جو گناہ کی طرف لے کے جاتی ظلم سے زیادتی سے جبر سے بچیں اپنے آپ کو اپنے رب کریم کی بارگاہ میں چھکا دیں ہمارا کہیں اور گزارہ نہیں کوئی نہیں ہمیں پوچھے گا اکبال رو پڑے آخری عمر میں رو پڑے اور اللہ کی بارگاہ میں ارز کرنے لگے نہ جہاں میں کہیں بھی امام ملی جو امام ملی تو کہاں ملی میرے جرم خانہ خراب تیرے افوے بندہ نواز میں پناہ صرف اللہ رسول کی بارگاہ میں باقی کوئی پناہ دینے کو تیار نہیں ہے دعا کرتا ہوں اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق اللہ کی بارگاہ